مغربی ممالک میں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز واقعات بڑھنے لگے امریکی ریاست نیجرسی میں امام حسد پرچاکو سے حملہ 65 سالہ سید النقیب شدید زخمی حالت میں ہسپتال منتقل 32 سالہ صرف زبرا نے نماز کے دوران بار کیا ملزم گرفتار ادھر کینڈا کے شہر مارکھم میں مذہب جنونی کی نمازی کو گاری سے کوشننے کے کوشش 28 سالہ ملزم گرفتار پولیس نے شیسن کرونا کو ٹرنٹو سے حراست پلیا کینیڈین حکومت کی جانب سے واقعی کی مظمت سی ٹی ڈی اسلامباد نے امران خان کو دہشت کردی کے مقدمات میں طلب کر لیا پانچ گیسز میں شامل تفتیش ہونے کے لیے 11 اور 12 اپرل کو طلبی کی سمجھ جاری جیمن پی ٹی آئی پوریس ہیڈکوارٹرز حاضر ہو کر اپنا مواقف پیش کریں غیر حاضری کے صورت میں حسب زابطہ کا روائی عمل میں لائے جائے گی سمن نوٹس وفاقی قبیرہ کی سپریم کورٹ پریکٹس اور پروسیجر بل واپس بھیجوانے کی بسنمت وزیراعظم کی زہرہ سے دارت اجلاس آج پھر طلب الیکشن کے لیے فنز کی فرہمی سے مطالق موقف طے کیا جائے گا صدر کے اعتراضات کے بعد حکومت کی نئے حکمت امری سپریم کورٹس اور پروسیجر بل آج ہونے والے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے منظور کرانے کا فیصلہ منظوری کے بعد بل دوبارہ صدر کو دستاقت کیلئے بھیجا جائے گا آدھر فلمی نے دس روز میں دستاقت ناکیے تو یہ از خود قانون بن کر لاغو ہو جائے گا اجلاس سپہر چار بجے شروع ہوگا تحریک انصاف کا عدالتی اصلاحات کے بل کی مخالفت کا فیصلہ امران خان کی سرٹرز کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں شرکت کی ہدایت پی ٹی آئی کی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس بھی آج طلب اور پی ٹی ایم حکومت کا ایک سال تحریک انصاف نے وائٹ پیپر جاری کر دیا انسانی حقوق اور ریاستی دالوں کی تباہی کی حکومتی کوششوں کا احاطہ اعتقابات سے فرار کے منصوبے الیکشن کمیشن اور نگران حکومتوں کی میلی بھگت کے انظامات نیب سمیت نظام اعتصاد کی تباہی کی تفصیلات بھی شامل